موسیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہ کوئی مہمان آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے پیٹ بھر کر اور یہ پیٹ بھر کر کھانا بھی دو تہائی پیٹ بھرنا تھا ایک حصہ پیٹ کا پھر بھی خالی رہتا اس کی شرعہ میں شارحین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حصہ پیٹ کا ایک حصہ تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ آپ کھانا تناول فرماتے اور یہ جو بیان کیا کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا جب حضور کے ہاں کوئی مہمان آتا یا حضور کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو پھر کچھ اس سے زیادہ تناول فرما لیتے اس سے اگلی حدیث حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم کھانے اور پینے کے حوالے سے اپنی مرضی نہیں کرتے کیا تمہارا دل جتنا چاہتا ہے اتنا تم لوگ نہیں کھاتے یہ بعد والوں سے تابعین سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کیا تم اپنی مرضی سے کھاتے اور پیتے نہیں ہو مطلب کیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے ہی کھاتے ہو جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو جس طرح چاہتے ہو کھاتے ہو فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَعُ بَطْنَهُ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ خجوریں جو ردی قسم کی ہوتی یعنی کہ اچھی خجوریں امدہ خجوریں نہیں بلکہ جو ردی قسم کی خجوریں ہوتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز معاشرت آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ اس پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال ہیں جن کو اللہ تبارک وطالہ نے اختیار دیا محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے آپ کے ساتھ چلیں اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا لیکن کہتے ہیں میں نے اس بات کو پسند کیا کہ اے مالک کریم مجھے یہ بات پسند ہے ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اے پروردگار اس دن صبر کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ فقر کی زندگی اور تنگی کی زندگی اختیار کی جائے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک طرز معاشرت میں امت کے لیے بھی تعلیم ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں حضرت سیدنا اللامہ ابراہیم بجوری رحمت اللہ علیہ مواہب اللہ دنیا شرع طریق محمدیہ کی شرع میں اسی حدیث پاک کے تحت بیان کرتے ہیں کہ بعض صالحین اور اہل اللہ کا یہ قول ہے وہ یہ فرماتے ہیں جنت الفردوس کے ولیمہ یعنی اس کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو بھوک کی مشکت سے گزارو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کا ولیمہ یعنی جنت کی دعوت اس کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالی عز جلالہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں تم یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو بھوک سے گزارو ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جنتی دروازوں کو بھوک کے ذریعے کھٹ کٹاؤ جنتی دروازوں پر بھوک کے ذریعے دستک دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اور اپنے اہل و ایال کے لیے اسی طرح کی زندگی کو اختیار فرما جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پیچھے بھی گزر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم طرح فرما تھی کہ ہمارے گھر میں تین تین مہینے تک یعنی دو مہینے گزر جاتے تیسرے مہینے کا بھی چاند تلو ہو جاتا تو گھر میں چولہ جلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی یعنی پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی اور یہ سارا کچھ اختیاری تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وطالعہ جلہ جلالہو کی رضا پانے کے لیے حضور اللہ کی رضا چاہتے تھے لیکن اللہ تبارک وطالعہ حضور کی رضا چاہتا ہے یہ مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی زندگی گزارنا سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ ہمارا گزر بسر بعض اوقات صرف دو چیزوں پر سفید اور سیاہ یعنی خجور اور پانی پر ہوا کرتا تھا اور اس کے تحت بھی علماء لکھتے ہیں خجور کے ساتھ پانی کا اس لیے ذکر فرمایا کہ خجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ صرف ان کو کھا کر پیٹ بھر لیا جاتا پھر ساتھ پانی نوش کیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار فرمایا تو اس کے بعد امت کے اندر چار گروہ ہو گئے امت کے اندر چار گروہ اس حوالے سے ہو گئے ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ دنیا کی طرف توجہ کی اور نہ دنیا ان کی طرف آئی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سارا دنیا کا مال پیش کر دیا اور دنیا آپ کی طرف آئی بھی نہیں اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہوئی لیکن انہوں نے دنیا سے کنارہ کر لیا انہوں نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی جیسے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کی طرف توجہ کی دنیا بھی ان کی طرف دوڑ کر آئی اور وہ دنیا کے اندر بلکل ملوث ہوئے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عموی اور عباسی خلافہ سارے کے سارے دنیا میں ملوث بھی ہوئے دنیا ان کی طرف بھی آئی اور چوتھا طبقہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے فقیر کیا یعنی وہ غنی نہیں ہے مالدار نہیں لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت سما دے اس میں ہم دنیا داروں کا بہت سمار ہے وہ جس کو اللہ نے بہت مالدار نہ کیا ہو لیکن اس کا دل اسی بات میں لگا رہے کہ کس طریقے سے میرا بینک بیلنس بڑھے کس طریقے سے میری بودو باش اور طرز معاشرت اچھی سے اچھی ہو جائے امیروں کو دیکھ کر ان کی طرح کا طرز زندگی اپنانے کی خواہش لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیٹ پر پتھر باندھنا یاد نہ آئے شہابی رسول کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے دکھائے کہ پیٹ پر پتھر بندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اقدس سے جب دامن اٹھایا تو اس پر بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ اہلِ عرب کا معمول تھا کہ جب بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ کو مزید اندر دبا لیتے تاکہ کام کاج کرنے میں مشکل نہ ہو تو بھوک کی وجہ سے صحابہ نے ایک ایک پتھر دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے دو پتھر باندھ رکھے تھے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کا آپ کے شمائل و خسائل کا یہ ایک حصہ ہے ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اگرچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے نعمتوں سے مالا مال ہیں اور حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں حلال طریقے سے کمایا ہو حلال طریقے سے اتنا کھانا کہ جس سے علم سیکھنے اور عبادت میں بندہ بوجل نہ ہو جائے یہ شریعت میں مضموم ہے یعنی اتنا کھا لیا جائے کہ عبادت میں اور طلب علم میں مشغولیت سے بندہ غافل ہو جائے اور بوجل ہو جائے اس کی طبیعت جو ہے وہ اس کی طرف مائل نہ ہو یہ شریعت میں مضموم ہے اور اتنا کھانا کہ جس سے زندگی جو زندگی کی سانسیں آسانی سے چل سکے زندہ رہنے کے لیے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ شریعت کو محمود ہے اور یہی شریعت کو مطلوب ہے ہمیں اپنا جائزہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ضرور لینا چاہیے کہ ہمارا طرز معاشرت کیا ہے رمضان المبارک کے ہی مہینے کو اگر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھوک پیاس کے ایک پورے سسٹم سے دن بھر میں گزارا لیکن بہت سارے لوگ ایسے نفسانی خواہشات سارا دن وہ نفسانی خواہشات مری رہتی ہیں لیکن جیسے افطار ہوتا ہے تو اس وقت پھر سے وہ نفسانی خواہشات کھانے پینے کے بعد ایسی جاگتی ہیں ترابی کی نماز کے اندر وہ یکسوی نہیں رہتی جو فجر کی نماز زہر اور اثر کی نماز تک رہتی ہے تو یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ماہِ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اطاف فرمایا اور بھوک جو کہ نفس کو زیر کرنے والی چیز ہے اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یعنی بھوک سے کم کھانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ تو ہم سماد کر چکے اگرچہ ہم اس کے مکلف نہیں کہ ایسا ہی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اطاف فرمایا ہے حلال ہو جائز ہو اس کو خوب کھایا جائے لیکن اس قدر کھا لینا اور پھر عبادات سے غافل ہو جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے دین پھیلانے سے غافل ہو جانا یہ کسی طرح بھی محمود اور مطلوب مطلوب شریعت نہیں ہے بلکہ مطلوب کیا ہے اتنا کھانا جس سے بندہ عبادت پر قوت پا سکے اور کسی قسم کی جو ہے وہ علم سیکھنے میں دین سیکھنے میں عبادت الہی کرنے میں سستی اور بوجلپن کا اس کو جو ہے وہ شکارت نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیقہ فرمائے اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیقہ فرمائے آمین بجاہ نبی الامیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن